ایک سب سے ضروری سوال کیا یو اے کے ویزے بند ہو گئے ہیں یقین جانے دنیا میں اتنے اتنے السلام علیکم ویلکم امید کرتے ہیں سب بھئی ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اسی طرح صدا خوش خورم عباد رکھے تو آئی کا کرتے ہیں ویلک سٹارٹ آج تاریخ ہے نون مومبر علامہ اقبال کی ڈیٹ او برت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی روح کو جنت میں جگہ دے انہوں نے پاکستان کے لیے ایک عظیب خواب دیکھا اور اس خواب کو تکمیل دی گئی اچھا بھئی یہ ڈی ٹی سی کے اندر جتنے بھی ڈرائیور کھڑے آنا یہ جن کی گاڑیوں کی لائٹیں ریڈ ریڈ ہوئی ہیں یہ بہت زلیل و خوار ہو رہے ہیں آپ کا بھائی بھی ان میں شامل ہے اس ٹائم آ جاتی ہے جب پارڈنر کی ڈیوٹی فینش ہوتی ہے تو دے دیتے ہیں فکس بوکنگ فکس بوکنگ کو پھر کینسل کروانے کے لیے آپ کو سرطر کی بازی لگوانے پڑتی ہے وہ فون نہیں اٹھاتے آپ کا کسی صورت نہیں فون اٹھاتے آپ کا ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں ابھی آروں پچھلے ڈیڑ گھنٹے سے ان کو کالیں کر رہے ہیں کال تو اٹھا آنی رہے ہیں لینجی پانچ باج کا پچیس منٹ ہو گئے اور آپ کا بھائی بلکل سٹارٹنگ سے زلیل آئی کا ستارہ گردش میں ابھی میسیج کانسل ہوئے ہیں ڈے والے بندے کے ملے چچا میرے کی ڈیوٹی کے ابھی میسیج کانسل ہوئے ہیں اور ابھی میں ڈیوٹی سٹارٹ کروں گا اور پتہ نہیں کدھر جاؤں گا کوئی پتہ نہیں کدھر سے کسٹمر ملے گا لیکن چلیں اللہ بہتر کرے گا اللہ کرے یہ جو ٹائمز آیا ہو یہ ساری کسٹمر سے نکل جائے کو اچھا مل جائے باقی جو اللہ کو منظور نکلتے ہیں اللہ کا نام لے گے ٹائم ہو گیا پانچ چھتیس تھرٹی فور ٹمپریچر ہے اور سورج بھی گروپ ہو چکا میں نے تو میسیج کانسل کروا لیا اور یہ سارے جو دیکھ جن کی لائٹس ریڈ ہیں اوپر سے ان کی ابھی تک بوکنگ ہے یہ انتظار کر رہے ہیں کب میسیج کانسل اور کب ڈیوٹی سٹارٹ کریں کچھ چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کمپنی میں ہمارے جو منیمنٹس ہیں نا صحیح نہیں ہے اس میں ڈرائیور زلیل ہوتا ہے چاہے میری ویڈیو کامپنی دیکھ کے وہ مجھے برا بلاک ہیں جیسے ابھی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے تو اسے بوکنگ نہیں دینی چاہیے لیکن یہ اس کو بوکنگ دے دیتے ہیں اور زلیل رات والا ہوتا ہے ابھی میرے کم سے کم دو گھنٹس آیا ہو گئے ہیں اور ابھی جتنی بائیٹ ٹرافیک ہے مجھے پتا ہے کیسے کام سٹارٹ کرنا ہے کدر سے کرنا ہے یہ کامپنی کا جی بی آر ایریا ہے اتر سے چائے پانی اتر سے چلتا ہے اتر سے ابھی پانی اور چائے لیں گے سردر کام ہو پھر نکل دیا کام پر اس ساتھ بیچارے جتنے بھی ڈرائیور انگیٹ کر رہے ہیں اب میسے کانسل ہو ابھی ایک اور اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہے کافی دن سے میں آپ کو بتا دوں ہلا پیکس ایکس کی وجہ سے یہ نیچے آپ دیکھیں 1.3 ہے اگر چار سے آٹھ اگر آپ کو ہلا پیکس میں بکنگ آتی ہے تو اس میں میٹر 15.60 سے سٹارٹ ہوگا اور جتنے اس کے مطلب جیسے یہ لکھا ہے نا ہلا پیک 3.50 ایکس رہے ہیں اس کے اوپر پر کلومیٹر کے حساب سے ڈرائیور کو کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے وہ ڈرائیور کے ایکاؤنڈ میں آتا ہے تفصیل میں میں آپ کو کسٹمر اتاروں گا جب اس ٹائم ویڈیو بنا کے آپ کو بتاتا ہوں اچھا جی ابھی آپ یہ کسٹمر میں نے اتار ہے ابھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹوٹل فیر ہے اس کا ٹونٹی سیون دیرم بنا ہے لیکن اس میں سے ہلا پیکس کے 6.50 ہے نا یہ ڈرائیور کے ایکاؤنڈ میں آئیں گے بلکہ 6.50 میں سے 4 دیرم جو ہے نا وہ ڈرائیور کے ایکاؤنڈ میں آجئے گا میسیج جو آپ کا کامپنی کے ساتھ ہے لیکن یہ جو کیش ٹریپ ہوتا ہے نا یہ آپ کو مہینے بعد ہی ملے گا لیکن جو پیڈ ان کریم ایٹومیٹک ہوگا نا وہ اگلے دن یا دو دن بعد آپ کے ایکاؤنڈ میں آ جاتا ہے ابھی میں نے اس سے کیش لیا ہے تو یہ کیش والا جو مہینے بعد آئے گا لیکن یہ آپ کے ٹارگٹ میں ایڈ نہیں ہوں گے ساڑھے 6 دیرم یہ علیہ دا سے ہیں یہ کیش پہ بند کیا ہے ادھر سے وہ آگیا جی ریٹنگ دے ریٹنگ دیں گے اس کو بعد میں اگر اس سیریے میں ریٹنگ دے دی تو کام پڑھ گئے گا اور پڑھ گیا ہے یہ پڑھا ٹرمینل ٹو کا میسیج ابھی یہ جو ٹرک ہے نا یہ ویڈیو میں میں نہیں بتاؤں گا ان کو پتا چل جائے گی ایک بھائی نے قویسٹن کیا ہے جی نیو ڈرائیور فائن سے کیسے بھائی سکتا ہے تو نیو ڈرائیور نیو والے کام کرے غلط غلط جگہ پہ پارکنگ نہیں کرے رونگ پارکنگ نہیں کرنی نیو ڈرائیور سب سے زیادہ فائن لیتا ہے رونگ پارکنگ کا وہ جدر کسٹمر دیکھتا ہے ادھر ہی بریک لگا دیتا ہے آپ دیکھو اگر پارکنگ ہے تو گاڑی سٹاپ کرو نہیں تو چلے جو کسٹمر جو آپ کے نصیب میں ہیں وہ آپ کو ملے گا اور اس کے علاوہ اوور سپیڈ میں نہیں جاؤ موبائل یوز نہیں کرو ڈرائیونگ کے دروان سپیچلی ہیڈ فون کے بینے اگر کوئی کال بھی رسیب کرنی ہے تو ہیڈ فون کے ساتھ رسیب کرو اور سب سے مہن چیز ہے کہ رونگ پارکنگ سے بچو ملک زاہد بھائی کا کوئیسٹن ہے کہ چھوٹی دس مہنے ویزے کے بعد ملتی ہے یہ گاڑی کے دن نہیں بھائی جب آپ کو گاڑی مل جاتی ہے تب سے دس مہنے کاؤنٹ ہوتے ہیں جو ہی گاڑی ملتی ہے تو آپ کی ایک آئی سروس اپلیکیشن بن جاتی ہے تو اسی میں آپ نے چھوٹی اپنی اپلائی کرنی ہوتی ہے اور جب آپ کے چھوٹی پوائنٹ ہو جاتے ہیں دس مہن کے چھوٹی پوائنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو چھوٹی اور دس مہن کا تقریباً اٹھارہ آسو درم مل جائے گا سولہ آسو درم مل جائے گا اور دو مہن کے چھوٹی مل جائے گا لو یہ ایک جپانی پھالا کس کس بھائی نے کھانا ہے پاکستانی مارکٹ پہ آیا تھا اسے پساندہ آ گیا تو اگر اون ڈیوٹی کھا رہے ہیں جس دس بھائی نے کھانا آ لے پاکستان کی جاد میں بجا جی بھائی جان ڈیراک گولھ سوک میں جانا پڑا گا آجو جانا میں یہ جپانی پھال کھا گیا سوڑا 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 اگر سے کتنا آئے گی اگر سے آئے گا پچیس سے تیس دیر پچیس سے تیریس یہ کھانا دو آ جاؤ اس کا نام معلوم ہے کیا نام ہے ہم لوگ کھا کانٹری میں گاب بولتے ہیں ہم اس کو جپانی پھال بولتے ہیں پاکستان زندہ باد ٹرک پاکستانی مارکٹ آیا ہوں تو ادھر سے جپانی پھال لیا تو مزہی آ گیا سلمان منصوری بھائی کہہ رہے ہیں میرے پاس یوے کا لیسنس ہے کون سی ٹیکسی میں جاؤں تو بھائی یہاں پر ای بی آ ٹیکسی میں چلے جو وہ بھی اچھی ہے اور بھی کمپنی ہے ٹھیک ہے جدھر بھی کام کرو لیکن اور ای بی آ ٹیکسی جس کے پاس مور دین ون ایئر لیسنس پرانا ہے اس کو ویزا دے رہی ہیں اچھی کمپنی ہیں اور جلدی تھوڑا کام بھی کر دے کہ اس کو ڈرائیور چاہیے مکیش بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ریزائن کیسے کرتے ہیں مکیش بھائی میں تو کہتا ہوں ریزائن نہیں کرو جہاں اتنا ویٹ کیا ہے ایک دو ماہ کرو انشاءاللہ کام بن جے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں ہاتھی گزر گیا پونچ رہ گئی ہے تو ابھی امید تو ہے ایک دو ویگ میں آپ کا کام کلیر ہو جائے گا لیکن اگر پھر بھی ریزائن کرنا ہے تو اس کا سمپل طریقہ آپ کمپنی جو ان کو ریزائن کا بولو وہ نہیں منع کرتے جو ان کے پیسے ریسے ہوں گے وہ کلکولیشن کر کے آپ کو بتا دیں گے پندرہ دن کے اندر اندر ریزائن کر کے پاسپورٹ دے دیتے ہیں جندر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ان کے پاس یو اے کا لیسنس ہے میڈیکل ہوگیرہ ہوگی کتنا ٹائم لگے گا اگر میڈیکل ہوگی آئی ڈی آگی ہے تو آپ اپنے جس اجنسی کے ثروح ویزا لیے ان کو جا کے بولیں ان کو منشن کریں کہ میرے پاس لیسنس ہے تو وہ آپ کا تو جلدی کلاسیں بک کر دیں گے آپ کا ایک ایک ماہ سے ڈیڑھ ماہ کے اندر اندر آپ کو گاڑی مل جائے گے اگر آپ کے پاس لیسنس ہے لیکن اجنسی ایک دو چکر لگائیں ان کو یہی ہوتا ہے کہ لیسنس نہیں آئے کمپنی لیسنس کا ویٹ کروا رہی ہے آپ ان کو بولو بھائی میرے پاس لیسنس ہے میری کلاسیں سٹارٹ کرو شمسو دین بھائی آپ کے سوال کے سمجھ نہیں آئی آپ شاید پوچھ رہے ہیں کہ کمپنی یونی فرم دیتی ہے کمپنی یونی فرم دیتی ہے لیکن لانڈری پہ خود ہی دینا پڑتا ہے یا خود واش کرنا پڑتا ہے ہم تو بھائی خود ہی واش کر گئے مشین ہے پریس بھی خود کر لیتے ہیں ایک سب سے ضروری سوال کیا یو اے کے ویزے بند ہو گئے ہیں یقین جانے دنیا میں اتنے اتنے بڑے یوٹیوبر اتنے اتنے جھوٹے ہیں نہ کہ بات چھوڑ دیں ویزے بند ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیا آپ کو لگتا ہے یوں ہی ویزے بند کرے گی پاکستان کے ایسا بالکل نہیں ہے صرف کچھ شہروں کے ویزے بند کیوں ہیں اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے بہت بڑا سکیم ہے اور ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ویزے بند کر دیں اور اس کے ساتھ ویزے نہیں بند ہوئے ٹینشن نہیں لیں اگر کسی نے تربوز کھانا ہے تو میں ایدھر سے اٹھا لیتا ہوں بتاؤ تو ابھی جا کے پییں گے لسی تو آپ بالکل فکر نہ کریں کوئی یوں اے کے ویزے بند نہیں ہوئے کچھ سیٹیز ہیں وہ تھوڑے دنوں تک لسٹ آتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کس کی سیٹی کا ویزا بند ہے پہلے اس سیٹی کے ویزے بندتے ابھی ورک ویزا بھی بند ہے باقی لوگوں کی باتوں کو زیادہ سریس نہ لیا گیا رانہ راجپود بھائی پوچھ رہے ہیں ڈی ٹی سی اچھی ہے کارس ٹیکسی اچھی ہے تو بھئی اپنے لحاظ سے دونے ہی اچھی ہیں انسان کو سب سے پہلے خود اچھانا جائے اس کے بعد کمپنی اچھی ہے جس کمپنی میں بھی جاؤ گے کام کرو اچھا ہے سب اچھا ہے اس کے ساتھ ہی آئی کے ویلاغ کا اختتام کرتے ہیں میرے کرتے ہیں ویلاغ پسند ہے اگر پسند ہے تو لائک کریں کمنٹس کریں یارہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ٹائم بھی ساڑھے چار ہو گئے ہیں ابھی جا کے میں کھانا کھاؤں گا نماز پڑھوں گا پھر سونا ہے تو یار ایبری سنگل پرسن جو ویلاغ دیکھتا ہے لائک کرتا ہے کمنٹ کرتا ہے سب کا دن سے شکریہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہمیشہ خوش رکھے بھائی کو اجازت دیں اگلے ویلاغ تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ پیز بائی بائی